پاکستان کے صوبہ سندھ کے شمالی علاقے میں واقعے جیکب آباد شہر زلہ جیکب آباد کا صدر مقام اور جیکب آباد تعلقہ کا ایک انتظامی مرکز ایک انتظامی سب ڈیویزن ہے سندھ اور بلوچستان کی صوبہی سردوں سے متصل شہر جیکب آباد کی بنیاد برگیڈیا جنرل جان جیکب نے 1847 میں گاؤں خانگڑ کے قریب رکھی جنرل جان جیکب کے دور کے کئی نوادرات اور یادگاریں اب بھی جیکب آباد میں دیکھی جا سکتی ہیں جیکب آباد اور اس سے ملحقہ علاقوں میں لوگ زندگی کی اکثر بنیادی ضروریات سے محروم ہیں صحت اور مناسب علاج معالجے کی سہولت بھی یہاں کا ایک بڑا مسئلہ تھا اور یہاں فوری طور پر ایک بڑے جدید ترین ہسپتال کے قیام کی اشد ضرورت تھی کوئی ادھر فہولیت نہیں ہوتی تھی غریب لوگ نہیں جا سکتے تھے باہر کے ملک میں نہیں کراچی جا سکتے تھے نہیں لہور جا سکتے تھے نہیں اسلام آباد جا سکتے تھے ادھر ہی غریب دم توڑ دیتے تھے اسی ضرورت کے پیش نظر یو ایس ایڈ نے امریکی عوام کی جانب سے جیکب آباد میں 133 بستروں پر مشتمل ایک جدید ترین ہسپتال بنانے کا فیصلہ کیا اور فروری 2013 میں پاکستان میں امریکہ کے صفیر ریچرڈ آلسن اور صوبہ سندھ کے وزیر سیحت نے جیکب آباد انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تعمیر کا افتتاق کیا جیکب آباد کا واحد سرکاری اسپتال 1954 میں بنا تھا جو کہ گزرتے سالوں کے ساتھ بڑھتیوی آبادی کو صحت کی سہولیات فرام کرنے میں ناکافی تھا اسی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے یو ایس ایڈ نے جیکب آباد میں جیکب آباد انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے نام سے ایک جدید اسپتال کے قیام کا فیصلہ کیا یو ایس ایڈ کی جانب سے بلتاخیر فنڈز کی فرامی کے سبب جیمز کی تعمیر کا کام تیز رفتاری سے شروع کر دیا گیا جیمز کی تعمیر میں پلاننگ اور ڈیزائننگ کو سب سے زیادہ اہمیت دی گئی اور ہر مرحلے پر تعمیراتی کام اور مٹیریل کے عالی میار کو پری ٹیسٹنگ اور نگرانی کے ذریعے یقینی بنائے گیا جیکب آباد انسٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کی تعمیر نومبر دوہزار چودہ میں کامیابی سے مکمل کر لی گئی بہترین ٹیم ورک کی بدولت ہم نے جیمز ہاسپیٹل صرف بائیس ماہ کی قلیل مدت میں بغیر کسی حادثے کے کامیابی سے مکمل کیا ہمیں فخر ہے کہ ہم بھی جیکب آباد کے لوگوں کو صحت کی سہولت کے فرامی کے پروجیکٹ کا حصہ بنیں بجلی کی کمی اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ ہے جس کے پیش نظر جیمز میں تقریباً 134 ملین سالانہ گھریلو یونٹس کے برابر بجلی پیدا کرنے کی صلاحیت رکھنے والا سولر انرجی سسٹم لگایا گیا ہے اور مزید بیک اپ پار سپلائی کے لیے 100 کیوئے کے دو جنریٹرز اور 650 کیوئے کا ایک ٹرانسفارمر بھی لگایا گیا ہے تاکہ زندگیاں بچانے اور علاج موالجے میں کوئی رکاوٹ پیدا نہ ہو دو منزلوں پر مشتمل جیکب آباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز ایک لاکھ پندرہ ہزار تین سو اکیاسی مربع فٹ پر تعمیر کیا گیا ہے یہاں اوپی ڈی کا شعبہ فعال ہو چکا ہے جہاں روزانہ بڑی تعداد میں آنے والے مریضوں کو مفت معاینے، ٹیسٹ اور عدویات کی فراہمی کی جا رہی ہے ہم اسپتال بنانے والے کی بہت شکریہ دا کرتے ہوں جو غریبوں کے خاص اس نے اسپتال بنایا ہے یہاں دیگر آلات اور مشینری کی تنصیب کا کام مکمل کر دیا گیا ہے اس سے نہ صرف شمالی سن بلکہ بلوچستان کے ملحقہ علاقوں کے بیس لاکھ سے زائد لوگوں کو صحت کی بین الاقوامی میار کی سہولیات میں اثر آ گئی ہیں یہاں پر جو زیادہ تر مائن جو ہوتی ہیں ان کی جو امواد ہوتی ہیں وہ زیادہ تر ڈیلیوری اور ڈیلیوری کے بعد کی کامٹیکیشنز کی وجہ سے ہی ہو رہی ہیں یہاں پر لیک آف فیسلیٹیز ہونے کی وجہ سے ایون کے ٹائم لی ان کا ڈیگنوزز نہیں ہو رہا ہے ٹائم لی ریفرل نہیں ہو رہا ہے ایک سے دوسرے شہر میں جانے میں ان ماہوں کی جانے ضائع ہو جاتی ہیں ان کی پوری فیملیز ڈسٹرب ہو جاتی ہیں تو یہ جو جیمز ہمارا ہے جگہ باد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز یہاں پر ہمارے پاس ہر لیول کی ایون ترشیری لیول فیسلیٹیز ہمارے پاس آویلبل ہیں آئیے جیمز میں فرام کی گئی علاج موالجی کی سہولیات پر ایک نظر ڈالتے ہیں او پی ڈی یعنی بیرونی مریضوں کا ڈپارٹمنٹ اس ڈپارٹمنٹ میں عام بیماریوں بچوں کے امراض امراض نسوہ امراض قلب امراض چشم دانتوں کے امراض اور دیگر بیماریوں کے علاج کی سہولیات فرام کی گئی ہیں اس کے علاوہ پروسیجر رومز اور ایک فارمیسی بھی موجود ہے جہاں مریضوں کو مفت عدویات دی جاتی ہیں جیکہ باباد انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز کے ڈائیگنوسٹک سینٹر یعنی تشخیصی مرکز میں جدید ترین آلات اور مشینری سے آراستہ مکمل لیبارٹری ایکس رے اور الٹرساؤن کی سہولیات اور ایک بلڈ بینک بھی موجود ہے جیمز میں مختلف آپریشنز کے لیے تین جدید ترین آپریٹنگ سویٹس کے ساتھ جدید ترین آلات سے لیس انتہائی نگداشت اور کرٹیکل کیر یونٹس کی سہولت فرام کی گئی ہے اس کے علاوہ خواتین کے لیے ڈیلیوری رومز، لیبر رومز، آپریشن تھیائٹرز اور او بی گائن وارڈ اور ماں اور بچے کی دیکھ پھال کے لیے نیو نیٹل کیر یونٹ کی سہولت فرام کی گئی ہے ان پیشنٹ وارڈز، میڈیکل، سرجیکل، اورتھوپیڈک، پیڈریارٹرک، آفتلمالوجی، ای این ٹی، ہیپٹائٹس اور گردوں کے ڈیالیسز کے مریضوں کے لیے مختص کیے گئے ہیں یہاں ایک ایمرجنسی وارڈ، معمولی آپریشنز اور آرزی آپزرویشن بیٹس کی سہولت کے ساتھ بنایا گیا ہے جیمز کے انظامی امور اب محکمہ صحت حکومت سندھ نے سنبھال لیے ہیں یہ دور جدید کا بہترین ہسپتال ہے جس میں ہر قسم کی بیماریوں کے علاج معالجے ماہرڈ ڈاکٹروں کے زیر نگرانی کیے جاتے ہیں یہ ایک انسیٹیوٹ ہے لہٰذا اس میں جلد ہی مختلف بیماریوں پر تحقیق شروع کی جائے گی جیکب آدھ انسیٹیوٹ ڈاو میڈیکل سائنسس جو ہمارے یو ایس ایڈ کے تاون سے بنا ہے اس پہ ہم یو ایس والوں کے بڑے شکر گزار ہیں انہوں نے نہ صرف یہ ادارہ ہمیں بنا کے دیا ہے بھلے اس کو فوائل ایکیوب کر کے بھی دیا ہے اور اس میں سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ اس کو چلائے گی اور اس کے چلانے کے لیے گزشتہ سال تقریباً دو سو ملین امرجن روکائرمنٹس کو میٹ کرنے کے لیے دیا گئے تھے اور اس سال بھی آپریٹ کرنے کے لیے پانسو ملین بجٹ میں رکھے گئے ہیں یہ ادارہ جو بنا اس کے لیے بقاعدہ قانون سازی کی گئی سندھ اسمبلی کے طرح تاکہ اس کو ایک انڈپینڈنڈ ادارے کی حصیت کے طرح ہم چلا سکیں اور یہ ہمارے جو اگزسٹنگ دوسرے ادارے ہیں سیحت کے ان سے مختلف ہوگا کیونکہ یہ بورڈ آف گورنرز کے ثرو آپریٹ کرے گا اور اس سے یقیناً جو سیحت کی سہولیات ہیں جو پہلے سے سندھ گورنمنٹ کی مختلف علاقوں میں اور مختلف شہروں میں موجود ہیں اس میں ایک ایڈیشنل ایک کوائلٹی ایڈیشن ہوگی انسانیت کی خدمت یقیناً ایک عظیم کام ہے پاکستان کے عوام اپنے امریکی بھائیوں کے جذبہ خیرسگالی کے اس اظہار کو ہمیشہ یاد رکھیں گے جو ایک روشن اور مستحقم پاکستان کی تعمیر کے مشن میں امریکی عوام کو اپنے ساتھ پاتے ہیں ہاتھوں میں اپنے لے کے ہاتھ چل پڑے ہیں سب کے ساتھ منزل پہ نہ کوئی گھما ہم سب کا روشن پاکستان روشن ہے زمین روشن ہے سما بے کے بانا رہی ہے روشن پاکستان